تو میرے بھائیوں کہنا یہ تھا کہ دین وہ ہے جو نبی کریم سر ورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا عَنَ عَلَيْكْ وَأَصْحَابِكْ یہ ہے دین اس دین کے خلاف زمانے کی تبدیلیوں سے مختلف افکار مختلف نظریات مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے ایک زمانے تک ان کا ڈنگ کا بجا ایک زمانے تک ان کے افکار جو ہیں دنیا کے دلوں پر مسلط ہوئے اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی جو کوئی جتنی نئی نسل ہے وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہے سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس واسطے علماء حق ہیں یا جو متقدمین کے نام لیوہ ہیں جو صلف سالحین کے پیرا بیکار ہیں ان کو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان نئے افکار کا کچھ مقابلہ کر سکے اگر وہ حضرات امام اہد بن حنبل اور امام بخاری انہوں نے اگر اس دباؤ میں آ کر اگر کوئی ادنا شوشہ بھی بدل دیا ہوتا تو آج دن اس صورت میں محسوس نہ ہوتا تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جنگ کا بچتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی بڑے مؤثر ان کا کلام بڑا مؤثر ہے لوگ ان کے بھیجے چل رہے ہیں لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے افکار لے کر آئے ہیں اور نئے نظریات لے کر آئے ہیں اور ان کے پیسے چلنے والوں کی ایک فوج ہے جو ان کی بھیجے چل رہی ہے اور یہ بچارے پرانے لوگ سلف سالہین کے پیرا ریکار یہ پیسے رہ گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں میرے بھائیوں وہ جتنے آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں جیسے محسوس اور جھامیہ بنے تھے لہٰذا کبھی اس بات سے مرعوب نہ ہونا کہ فرا نظریہ جو ہے اس کا بڑا چرچہ ہے فرا نظریہ بڑا پھیل رہا ہے نوجوان نسل اس کے طرف جا رہی ہے اس کے باتوں کے اندر بڑی تاثیر ہے اس بات سے کبھی مرعوب نہ ہونا یہ سارے نظریات سارے افکار جو مان علیہ و اصحابی کے خلاب ہیں سب بٹنے والے ہیں ایک دن وہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے جس طرح محتضر اور جھامیہ بن گئے تو اس واسطے میں اس کتاب التوحید کو میں ایک سبق کے طور پڑھتا ہوں سبق کے طور پڑھتا ہوں کہ دکھو یہ سارے تھے کہان گے آج بھی ہمارے سامنے کیسے نظریات ہیں کیسے افکار ہیں کیسے لوگ آ رہے ہیں نہیں نہیں باتیں کہیں بھئی اس میں بڑی جدت ہے اس کے بیان میں بڑی جدت ہے اس کے بیان میں بڑی تاثیر ہے اس کی تحریر میں بڑی جان ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں دنکہ بجا ہوا ہے کن کے پاس نو تعلیم یافتہ نو تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے تو میرے بھائیوں جانے دو ان کے پیچھے ہم تو اسی پر رہیں گے جو ماں آلہی و سابی کا پیغام ہے یہ سب مٹ جائیں گے سب پناہ ہو جائیں گے اور تاریخ کا حصہ بنیں گے آپ نے میں تو موتیزہ جہمیہ کی بات کر رہا ہوں پاکستان ہمارے برے صغیر کے اندر دیکھو تاریخ و نظر ڈالو تو ایک زمانے میں مشرقی صاحب چل رہے ہیں ان کا ڈنکہ بجا ہوا ہے ان کی تاریریں پڑی جا رہی ہیں ان کے نظریات اپنائے جا رہے ہیں آج کوئی جانتا ہے مشرقی صاحب کو ان کے تاریر کوئی پڑتا ہے تو غلامی مت پر ویش صاحب تھے ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ علماء کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے سوائے کبر کے فتوے لیکن آج دیکھو کوئی پڑتا ہے غلامی مت پر ویش کی کتاب ہے وہ کباریوں کے آن پہ کر رہی ہیں تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو مان علیہ و صحابی کا پیغام پیغام دینے والا بنو اور کسی بھی ادھر ادھر کی تحریکوں سے ادھر ادھر کے نظریات سے یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کے آج ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے اسلام کے ہمیں اپنے صلیف صالحین کے طریقے سے بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کبھی دماغ میں یہ خیال نہ لانا ان یہ جو پڑھائی جاتی ہے نا لوگ کہتے ہیں محتضلہ کو پڑھ اب چا پڑھیں اور جہاں میاں کو چا پڑھیں تو میں تو کہتا ہوں پڑھو تاکہ پڑھیں سہلے کہ کون کیا تھا اور کیا ہو گیا